موڈی کے گھنگھور سمرتھک کہہ جاتے ہیں گلراج سنگھ اور گلراج سنگھ نے جو باتیں کہی تھی کہ اگر آپ نرین موڈی کا ویروت کرتے ہیں تو پھر دیش میں جگہ نہیں ہے پاکستان جانا پڑے گا لیکن نرین موڈی کیا خوش ہیں کیونکہ کوشش تو یہی تھی کہ سردار خوش ہوگا لیکن کیا نرین موڈی خوش ہوئے نرین موڈی خوش نہیں ہوئے انہوں نے کہا بھڑکاؤ بھاشن دینے والے بی جے پی کے نیتاؤں کو انہوں نے کہا ٹویٹر کے ذریعے اور لطار لگا دی اور کہا کہ نیتاؤں کو غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے بچنا چاہیے اب یہاں دیکھیں کہ تو گڑیا جی نے بھی بیان دیا ہے گلراج سنگھ نے بھی بیان دیا اور دوسروں نے بھی بیان دیا ہے تو سبوں کے لیے انہوں نے لگتا ہے کہہ دیا کہ کسی بھی صورت میں اس طرح کے بیان منظور نہیں کیے جائیں گے اور یہ بھی لکھا کہ وہ بی جے پی سمرتک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ کیمپین کو بھٹکا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کیمپین تو سساشر اور وکاس کو لے کر چل رہا ہے لیکن ویروہ دی کہتے ہیں کہ دراصل یہ سب دکھاوا ہے اور یہ سب جو دکھانے کے دات ہیں کھانے کے کچھ الگ ہیں اور کہیں نہ کہیں سب کچھ پرائیوجت ہے بہتر چہرہ نریند موڈی جی کا دکھ رہا ہے ویسے کانگریس نے ان سب باتوں کو اپنے طریقے سے اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ دراصل یہ پرائیوجت کارکرم جو ہے وہ کیول جیراج سنگھ یا توگڑیہ کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ ہیں ایسے اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ منچ پر جب اس طرح کے بھڑکاؤ باتوں کو بول رہے تھے اس وقت نریند موڈی منچ پر موجود تھے ممبئی میں کل موجود تھے اور بات ہو رہی تھی رام داس قدم کے اس بیان کی جو انہوں نے دیش کے مسلمانوں پر قصہ تھا لیکن اب کانگریس نے کس طرح سے اسے اٹھایا یہ بھی سمجھنے کے ضرورت ہے منگلوار کو ان سارے بیانوں کے ایک سیڈی انہوں نے بنائی اور سیڈی بنا کر انہوں نے دکھایا اور کٹ گھرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کی بھارتے جنتہ پارٹی کو اس سیڈی میں بی جے پی کی اور سے دیئے گئے انڈی اے کی اور سے دیئے گئے تمام عبادت بیانوں کو دکھایا گیا تصویر میں آپ دیکھئے یہ بیان جو گرراد سنگھ دے رہے ہیں اس کے علاوہ تو گڑیا جی کا بیان اس کے علاوہ خود نریند موڈی کا وہ پاپی والا بیان جب ان سے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا تھا اور کہا تک گیا تھا کہ کیا آپ کو دکھ ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی کے نیچے اگر کوئی کٹے کا بچہ بھی آ جاتا ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے وہ سارے بیان دکھائے گئے تھے اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ دراصل کانگریس نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہے اور یہ سب پرائیوجت طریقے سے سامنے آتا ہے اور کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ موڈی کے ٹویٹ پر ہمیں کوئی بھروسہ ہے گوڈ گورننس کا ایجنڈا ہے اس لیے تو یہ اتنے اچھے اچھے وقت میں آ رہے ہیں گریراج سنگھ سے تو گڑیہ سے اتنے اور وقتیوں سے کیا یہ سو کالڈ جو پریوار شبد کا اپمان کرتے ہیں اس پریوار کا حصہ نہیں ہے ہی لوگ اور کیا موڈی نے ان کو نشکاشت کیا ہے کبھی جو ہے وہ موڈی جی کے ٹکلے ٹکلے کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ موڈی جو ہے ہٹلر ہیں ایدی امین ہیں کبھی کہتے ہیں کہ موت کے سوداگر ہیں کبھی کہتے ہیں یہ امراج ہیں اور کبھی جس طرح کی بھاشا بولتے ہیں جسے دھرائے نہیں جا سکتا گنڈا بنماش شبد کا استعمال ہوتا ہے تو کانگریس پارٹی کو شانتی صدبھاؤ اور مدبو کی یاد جو ہے وہ تب آتی ہے جب اس کے اوپر جو ہے وہ چوترفہ حملے ہوتے ہیں خود پہ پڑی ہے تو پھر آخر ڈرد کیسا یہ کہنے کی کوشش بھارتے جانتا پارٹی کی لیکن یہ سچ ہے کوئی کاروائی نہیں کی جاری ہے بھلے ہی چنانب آیوگ نے کاروائی کر دی ہے اور ایسے میں شک ہونا لازمی ہے کہ کیا اس طرح کے بیان دے کر بھارتے جانتا پارٹی کہیں پارٹی کی سیوہ تو نہیں کر رہے ہیں ویسے بیواجد بیانوں کا سلسلہ کیول کانگریس اور بی جے پی ان دونوں میں ہی ہو رہا ہو ایسا نہیں ہے ایک لمبی شرنکھلا ہے بیہار میں جے ڈیو اور کانگریس نیتاؤں نے تو ساری سیمائیں توڑ دی ہیں ایسا لگتا ہے کچھ بیانوں کو دیکھئے میں اپنے بیواج ساتھوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ گھرار سنگھ کے آواز کو گھریں اس کو جلائیں ایسے آدمی کی ایسے بیان سے دیش کا ایک وار پھر بٹوارہ ہو سکتا ہے جب یہ سرکار کو دھوم میں لگا دیا اس آدھا کون نیر موڈی کو روپنے کے لئے سرکار کر رہی تھی چاہتے تو اچھے چاہتے ہیں لیکن نیکہ جب ایک آدھا کون نیر موڈی آ رہا ہے ہندو مصفیق تب آپ اس بداائے گا جماعت بداائے گا تمہار کے مطلعے میں اس کمار تمہار بداس آئے گا یہ ہیں بیہار کی سیکلر طاقتیں ننریتی اشکمار خوش ہوں گے اور وہ جو للل کمار تھے پتہ نہیں سونیا جو انہیں جانتی بھی ہیں کہ نہیں خوش تو بالکل نہیں ہوں گی اور اس طرح کی جو بیان بازی ہو رہی ہے اس کڑی میں جوڑ لیجے اشونی چوبی کے بھی نام کو اور سنیے کی انہوں نے یا عام چنال چل رہا ہے حالت خراب ان کی ہے یا جی ڈی ایو کی ہے یا پھر کانگریس کی ہے اس کی بھاوشوانی کرتے ہوئے انہوں نے کیا کچھ کہہ ڈالا ہے کس طرح کی انرگل بیان بازی کر دی ہے جرہا اسے بھی دیکھئے یہ مغیری لال کا حسین سپنا یہ حسین سپنا یہ ان کو بتا لے گا ان کا ایک ویل ایک ویل یہاں کے امتر ایک بھی مکھاکنی دینے والا انہوں نے لے گا یہ پرتیقات مقتہ میں بات ہو رہی ہے یا بھی بھی اتنے غمبیر ہیں کہ اس طرح یہ باتوں کو ہی بول کر ووٹ اپنی طرف آئے گا یہ سوچ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ سب کے سب انبھاوی نیتا ہیں اور ٹویٹ کیا ہے بی جے پی نیتا امہ بھارتی نے جب بولتی ہیں تو بھی اپنے آپ میں خبر بنتی ہیں اب ٹویٹ جب کیا ہے تو کانگریس پر کس طرح کا پرہار ہے امہ بھارتی نے لکھا ہے کہ پردھان منتری منموہن سنگھ نے مانڈ رہ کر اور دکھوجہ سنگھ نے لگاتار بول کر دیش کا بہت کبارہ کیا ہے پردھان منتری بولتے رہے اور پردھان منتری نہیں بولے مات کی جائے گا اور دکھوجہ سنگھ بولتے رہے اور دیش کا کبارہ ہو گیا نیتیوں کا کوئی مطلب نہیں ہے اور پولیسیز کی کوئی بات نہیں ہے بولنے نہ بولنے کے بیچ ہی ساری راجنیت ہوتی رہی امہ بھارتی کا یہ اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے ادھر ایک اور کہانی ہے جو کہ کل سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں شیف سینہ کے نیتہ رام داس قدم اور ممبئی میں جب وہ پہنچے اور ممبئی میں ان کی سواہ لگی نریند موڈی آنے والے تھے منچ ملا جہاں موڈی بیٹھے تھے تو زبردست ویوادر ٹپڑی دے ڈالی اور بات اگر ہو رہی ہے ویوادر ٹپڑیوں کی تو پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ لوگ پولیس کے ساتھ جھڑپ کرتے ہیں ان کی گاڑیوں کو توڑتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور آپ پہچائیے کیونکہ وہ ایک خاص مدائق کا نام دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نریند موڈی کی سرکار جواتی ہے تو ہم انہیں دیکھ لیں گے چلیے تو یہ کہانی ہے ان کی جو شرسینہ نیتا ہیں بگل میں بیٹھے تھے ان کے نریندر موڈی اور وہیں موجود تھے پارٹی کے ادھیاکش ادھاو تھاکرے اور ادھاو تھاکرے نے بھی یہ بیان سنا جب لوگوں نے اس کے اوپر آشترے دکھایا کرٹیسائز ہوئی بات تو پھر کہہ ڈالا کہ یہ پارٹی کی لائن نہیں ہے لیکن لوگ تو بول گئے اپنا سندیش پہنچا گئے تو کیا یہ سندیشوں کے ذریعے جو ووٹ آ رہے ہیں اس کا لاب بھی کمانا چاہتے ہیں اور بعد میں کسی سفید پوش کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پارٹی کی لائن تو یہ ہے ہی نہیں راجنیت ہے اور یہ لئے سب کچھ جائز اور اسی راجنیت کا کہیں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور سامنے لائے جا رہا ہے اس اتحاس کو جو شاید لوگ بھولنے لگے تھے لیکن ایک بار پھر اتحاس پہ جا کر ووٹوں کو ٹٹولنے کی کوشش آپ کو ہم بتائیں گے ایک سٹنگ آپریشن کے بارے میں جو کی چوراسی دنگوں پر دلے میں دکھائی گئی ہے اور آخر کار منشاہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک ورام لے لیتے ہیں موسیقی